جس انسان پر کالا جادو ہو اس میں کون سی علمات ظاہر ہونے لگتی ہے بہت سے لوگ جادو ٹونے کے معاملے میں افراد و تفریص سب سے زیادہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے وہ باتیں جو ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہوتی ہیں بہت سے لوگ جادو ٹونے کے معاملے میں افراد و تفریص کا شکار ہیں کچھ جو اس پر حض سے زیادہ یقین کرتے ہیں وہ اپنی ہر پرشانی کے ذمہ دار جادو ٹونے کو قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں سننے کا یوں لگتا ہے گویا اللہ پاک نے یہ کائنات بنا کر جادو گروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی اور جو اس کے بارکس ہوتے ہیں ان کے مطابق جادو جیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا اور ایسی باتیں محض ایک ڈونگ ہیں حالانکہ جادو سے متعلق حقیقت ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہیں بطور مسلمان ہمارے لئے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ برائراز قرآن مجید اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے جب کچھ جادو گر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ جادو گر نے غلازت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلازت سے کس قدر متاثر ہوا صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی یا پھر اس کے رہاشگاہ بھی اس پلیدی کا شکار ہوئی اور اگر ہوئی تو کس قدر اب اس گندگی کو ہٹانے کے کئی طریقے ہیں جن میں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کی گندگی ساپ کرنے والا آدمی دون کر اس سے صفائی کرائے اور بعد میں اس گندگی کی نہوست سے جو بڑے اثرات ہوئے انہیں بھی ختم کر دے دوسری سورج یہ ہے کہ انسان ہودھ جارو اٹھا لے اگر خود صفائی کرے گا تو وقت زیادہ لگے گا کیونکہ اس طرح کی صفائی کا عام انسان کو تجربہ نہیں ہوتا اس لئے اس سے ایسے صفائی کرنے کے ماہرین سے پوچھنا چاہے کہ یہاں کونسا صرف یہاں سابن کتنی مقدار میں کتنے دن تک استعمال کیا جائے تو مکمل صفائی ہوگی جو شخص جادو کا شکار ہونے کے باوجود اس کا علاج نہ کرے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ پر غلازت پھینکے اور آپ کہیں میں اس غلازت کو ساپ نہیں کروں گا اگر کوئی بار بار جادو کرے تو آپ کہیں میں بار بار علاج کیوں کرواؤں میں تو صرف ایک بار غلازت صاف کروں گا بار بار کی صفائی میں نہیں کروں گا حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے اور حدیث پاک میں صفائی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ظاہری صفائی ہو یا باطنی یا روحانی جادو ٹوننے کے معاملے میں بہت سے غلط فہمیاں بھی بہت عام ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے مجھ پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں دوسرا کہتا ہے مجھ پر نہیں ہو سکتا میں تو فلاں سلسلے میں بائت ہوں فلاں بزرگ سے میری نسبت ہے فلاں تحریک سے میرا تعلق ہے ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمام کائنات سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو اثر انداز ہو گیا تھا اور قرآن مجید حدیث پاکی کسی کتاب میں یہ کہ پانچ وقت کے نمازی یا کسی بزرگ کی نسبت رکھنے والے پر کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا بلکہ میرے مشاہدے کے مطابق جو شخص دین کا کام زیادہ کرتا ہے اس پر جادو بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کیا جاتا ہے اب بات ہے جادو سے متاثر ہونے کی تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق جتنی بزرگ ہستی سے ہوتا ہے آپ اس کے بتائے ہوئے وضائف جس قدر بقائدگی سے کرتے ہیں اتنا ہی جادو آپ پر کم اثر انداز ہوگا یعنی ہو سکتا ہے جادو آپ کو ماننے کے لئے کیا جائے مگر آپ اس کے اثر سے محض سے معمولی بہار کا شکار ہو جائیں یہ بات بھی یاد اکھنے کے قابل ہے کہ صوفی بزرگ اور عامل یا روحانی معالج میں فرق ہوتا ہے عام طور پر روحانی معالج کو بہت بڑا پیس سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ وہ صرف ایک عامل یا معالج ہے جس کا تعلق عملیات کے شعبے سے ہے جبکہ تصوف اور صلاح صلح اس سے بلکل مطلب شعبے ہیں